موسیقی ہمارا جو پول کا سوال ہے وہ اچھے ہے کہ کسی کو صحیح بات بتانا ٹھیک ہے بلنٹلی بتانا صحیح رہتا ہے یا ڈپلماجکلی کس طرح سے وہ آپ کی بات سنتا ہے کس طرح سے وہ آپ کی بات مانتا ہے صحیح بات بتانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے پیار سے بتانے چاہیے محبت سے بتانے چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے صاحب کبھی کبھی یہ پیار اور محبت سے بتائی بھی بات اس کے سر پیسے گزر جاتی ہے نہیں وہ بھلے کچھ ایسا ہو جائے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اس کو بڑے آپ ایک احسن طریقے سے بھی اس بات کو بتا سکتی ہیں ایسا نہیں کہ یا یوں ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ غلط ہے اس کو بالکل ایک اچھے طریقے سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سر کا اپنا point of view یہ ہے کہ پیار اور محب سے صحیح بات بتانی چاہیے اب یہ بات کتنی حد تک صحیح ہے یہ آپ لگ بھی بتائیں گے ہم پوچھیں گے سر سے ستاروں کا حال سر آج کون سن سٹار ہاپی ہے آج جو ہے وہ برجہ طورس ہاپی ہے آج طورس ہاپی ہے طورس ہاپی ہے اچھا کیسے تم سے ہاپی ہو گیا کل برسوں تک اچھا لڑا ہے طورس ہاپی کبھی ہو سکتا ہے ہمیں گے طورس ہاپی ہو سکتا ہے اچھی بات ہے بہی طورس ہاپی ہے very good very good ہاپی ہونے کا مطلب سر ہمیشہ بتاتے ہیں کہ میں تو ہاپی ہے سر فانی ٹرم ہر چاہیے ہاپی ہونے کا مطلب کیا ہے یہ سر بتائیں گے ہاپی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مون جب اس برجوں میں آتا ہے مثال کے طور پر جیسے بارہ برج ہے تو یہ مون ہر برج میں سے ہو کے گزارتا ہے اور سوا دو دن ایک برج میں رہتا ہے تو جس برج میں مون بیٹھتا ہے نا اسینڈن میں جس کے مون میں تو وہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی ایک اچھی سور اگر مون آٹھویں گھر پڑ جائے تو آدمی کا اچانک کوئی بری خبر مل جاتی ہے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا چھٹے گھر پڑ جائے تب بری خبر مل جاتی ہے بارویں گھر پڑ جائے تب کوئی ایسی بری تو اگر آپ کے اسینڈن میں ہیں آپ کی راس میں مون تو وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اور اس میں انسان کو کوئی اچھی خبر بھی ملتی ہے ویسے بھی وہ ہیپی رہتا ہے سارا دن خوش رہتا ہے اچھے بس خود ہی آٹو وہ بھی ہوتا ہے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے کوئی اچھی خبر کی وجہ سے خوش رہ سکتا ہے اور دوسرا یہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو اچھے کام یعنی کوئی نیا کام آپ شروع کرنا چاہیں کیونکہ وہ ایک بنیاد بڑی مضبوط بنیاد چل رہی ہوتی ہے اچھے یہ جو طورس آپ بتا رہے ہیں this is not a sun sign this is a moon sign sun sign کو ہم نہیں لیتے ہم sun sign کیونکہ وہ تو جرنل ہی ہے نا sun sign تو بارہ برجوں کے حوالے سے اچھے سار بڑی فنی بات ہے آپ لوگ بھی مانتے ہوں گے کبھی کبھی جہاں اکثر میوز پیپرز یا کوئی اپلیکیشن یا کوئی سیرا چیزوں پہ sun sign کا آپ کا وہ لکھا ہوتا ہے اور وہ اور سکوپ آپ کی نورمال لائف سے بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے لنیو گو کنفیوز کے اگر میرا مون sign یہ ہے تو مون sign والی بات تو ریلیٹ ہی نہیں کر رہی ہے اور sun sign والی بات ریلیٹ کر رہی ہے دیکھیں میں آپ کو اس میں بات کرتے ہیں جی بات کرتے ہیں کھولے ہمارے پاس پہلے کھولے چین کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام پھر healthy morning کون بات کر رہے ہیں میں مسیل شاہید بات کر رہی ہوں مسیل شاہید کیسی ہے آپ اللہ کا شکر ہے اچھا میں ہاں جی جی فرمائیے آپ پہلے فرمائیے آپ نہیں میں ہی کہہ دی تھی کہ آپ ڈینٹسٹ کو بھی بلائیے مجھے مطلب ڈاکٹر جو ہے نا مجھے ذرا ان سے ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی ماشاءاللہ اتنا اچھو ٹاپک ہوتا ہے اتنا اچھے آپ بلکل بلکل ہمارے پاس ایک ریگلر سیگمنٹ ہے ٹیوزڈے کے دن کا جہاں پہ ہمارے پاس صبح صبح میں ڈینٹس موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ ویسے بھی پوچھیں تو مجھ سے پوچھ لیں میں بھی ڈینٹسٹ ہوں اچھا اچھا میں بزرور چھوں گی میں یہ نا میں نے پچھلے سالنے داڑ نکھلوائی دونوں دانتوں میں مطلب خراب ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو شگر بھی ہے مجھے تو اس حوالے سے میری زادہ مجھے تکلیف ہوئی تو دونوں میں نے کہا دونوں نکال لیں پڑیں گے میں نے دونوں نکلوالی ایک تو آرام سے نکل ایک مشکل سے ٹھیک ہے اب اس کا ایک کونہ جو ہے نا وہ رہ گیا اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب تکلیف ہوتے میں نے کہا شاید ٹائم لگے گا صحیح ہونے میں مگر اب پتہ چلا تو اس کی ایک نوکسی جنوبہ بن گئی اور مجھے بہت ہی تکلیف اور پھر بات کبھی صحیح ہو جاتا اب میں کہے پریشان ہو میرے بیٹا بھی میرے 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 میاں کہہ رہے تمہیں سرجری کروانی پڑے گی نہیں نہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنا کوئی وہ نہیں ہے ایک تو آپ بھی اور آپ جترے ابھی ویویوز دیکھ رہے ہیں سب کو میں بتا دوں اگر داند کبھی کسی جگہ بہت مشکل سے نکلے ہمیشہ ایک کانفرمیٹری ایک سرے اس کے اوپر ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ اندر کوئی پیس کوئی ٹکڑا کوئی جڑکا کوئی پاٹ کچھ رہ تو نہیں گیا ہمیشہ اگر آپ کا دینٹس نہیں لے رہا آپ کا ایک سرے تو آپ انسسٹ کریں کہ ڈاکٹس آپ ایک سرے کر کے دیکھ لیں ابھی کے ابھی اس پر کیا ہوتا ہے وونٹ کھلاو ہے آپ ابھی کے ابھی اس میں سے جا کے نکال سکتے ہیں اب آپ کا یہ ہوگا کہ آپ ایک ایک سرے ہوگا اس چیز کی پوزیشن دیکھی جائے گی کہ جو چیز اندر ٹکڑا ہے وہ کس پوزیشن پر پڑا ہے ہلکا سے نسیدہ لگے گا آرام سے نکلائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اسی وقت کانفرمیٹری ایک سرے ہو کے پتا چل جاتا تو آج آپ کو دوبارہ نکلانا پتا ہے اس وقت آپ نے اتنی حضیت میں تھی میں نے کہا میرا مسئلہ ہل ہو گیا نکل گئیں دونوں ہمیں ایک سرے میں رہتی ہیں بڑا مشہور ہسپیٹل ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہی وہاں میں گئی چلے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بسے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آپ اندرینٹس کے پاس دوبارہ چاہیے بلکل ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اور لیاکے سرے پوچھیں گے اپنے ستاروں کا حال ستاروں کا حال بس یہ ہے کہ آج کل ذرا کچھ پرابلم چل رہی ہیں نانت کے لاؤں ہاں 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 بزرس کے حوالے سے بزرس کے حوالے سے آج کل کراچی کے آپ کو بیسی پتائے کہ سارے کاروں پاروالے بیشانے ٹھیک ہے تو پیرے کام آپ نے اپنے ہسپنڈ کے پارے پوچھنا ہے ہسپنڈ سے ریلیٹڈ ہے ہسپنڈ کی پرے پیٹو پر بتائیے آہ انت کا تو مجھے ہی نہیں باتے دس فروری ہے بیٹے کی بتا دے کیونکہ ہزمن اور بیٹے دونوں مل کے کر رہے ہیں نا جی جی تو بیٹے کی بتا دے بیٹے کی ہے میرے ان کی ہے سیونٹی آہ سارے ایٹی آہ دیکھیں ایک دن سے ہسے نکل گیا ہاں مطب آہ سیونٹی آہ ان کی ہے سیونٹی ایٹ بیٹے کی سیونٹی ایٹ ہے بیٹے کی آہ بیٹے آہ اٹھارہ اکٹوبر آکٹوبر آکٹوبر آہ سیونٹی ایٹ اےٹین اکٹوبر سیونٹی ایٹ کہاں پیدا ہوئے یہ تو پتا ہوگا کراچی میں کراچی میں ٹائم یاد ہے کچھ تھوڑا تھوڑا ٹائم ان کا تا رمضان میں ہوئے تھی اور یہ مطب سیری کے وقت تا ٹائم تھا چار سارے چار آ سارہ کون حوالے سے نا کاروباری پوزیشن چلیں ٹھیک ہے مجھے شاید ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بچک رہا تھنکیو سو مچ پر یو کال ہاں چی جی بی بی زائچے کے مطابق ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ لیو ہے اسد جس کا ستارہ سورج ہے اور مون سائن ان کا حمل ہے ایریس اس کا ستارہ مر رہی ہے بات یہ کہ کاروباری حوالے سے تو ان کی پوزیشن کافی بہتر ہے لیکن ان کو جو دور جو پیریڈ ان کو کنٹرول کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے چونکہ بارویں گھر کا ہے تو بارویں گھر کا جب بھی دور کسی آدمی کو شروع ہوتا ہے تو اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں ویسے تو اس کا دورانیاں جو ہے دو ہزار تیرہ نومبر تک ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کی ریمیڈی کریں اس کے لیے پیلے رنگ کا پخراج پہنے اور پیلے رنگ کی چیزوں کا ہر جمعہ رات کے دن صدقہ کریں چھیک ہو جائے گا میں سے شاہد کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ اچھا بیسے سر ایک بات میں ہمیشہ سنتی ہوں ابھی تو ہر میں نے آپ سے دوسری باتی پوچھتے ہیں کہ میں نے بیچ میں سے کارٹ دی پہلے والی بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو سوچتے ہو جو سوچتے ہو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اچھا اچھا سوچو برا نہیں سوچو میں سوچوں میں بادشاہ بن جا ہوں تو میں بن جا ہوں کیا آپ بتا سر؟ آپ تو ایسی ستاروں کے حال کے بادشاہ ہیں آپ بادشاہ تو آدھے والی ہیں خراون والے نہیں ہیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے انسان جو آپ کے سسٹم میں موجود ہے وہ سوچ بھی آتی ہے انسان کو جیسے میں اکثر کئی لوگ دیکھے ہیں جو ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں کہ میں سیاست میں آؤں میں سے ہر آدمی نہیں رکھتا تو ان کے ذائچے میں موجود ہوتا ہے کہ یہ سیاست میں آنا ان کے لئے بہت ضروری ہے تو وہ پھر وہی سوچ ان کے ذہنوں میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں پہلے سے بلٹن ہوتی ہیں نا جیسے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں تو پہلے سے وہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں چھوریاں لے کے اور یہ کارٹ پیٹ اور میڈیکلی چیزیں اور دلچسپی بھی ہوتی ہے پھر بڑے ہو کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس بات سے تو میں ہنڈڈ پیسینٹ اگری کروں گی کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے دینٹس بننے سے پہلے سے جب پتہ بھی نتا کہ بنیں گے تو میں لوگوں کے دانتوں کو دیکھتی تھی فور سام ریزن تو آپ بلکل باقی میں دسس ہنڈڈ پیسینٹ رائٹ کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے بننا ہوتا ہے وہ آٹوماتکلی آپ کے سسٹم میں آنا شروع ہو جاتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ بلٹن ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو تمام چیزیں اس میں بلٹن ہوتی ہیں پہلے سے بلٹن ہے جی پروسسر بلٹن ہے جی ہمارے پاسے ایک آل اٹین کرتے ہیں اسلام ایکم والیم سلام گر ہل دی مورنگ کون بات کر رہے ہیں میں رکسانہ ہی بات کر رہیم رکسانہ ہی بات کر رہیم جی رکسانہ ہی کیسی ہے ہاں ٹھیک کا ڈالہ کی طرف اچھا رکسانہ پہلے آپ ہمارے پول کے سوال کا جواب دینے والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پول کا سوال ہے کہ کسی کو صحیح بات سمجھانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو بلنٹلی بتا دی جائے کہ آپ غلط کر رہے ہو یا پھر آپ اس کو ڈپلومیٹکلی پیار سے دوڑ در سے دس جگہوں سے آکے ہند کر کیا کریں کسی کو سمجھانے کے لئے صحیح طریقہ پہلے تو خاموش ہو جا تو سمجھائے گا کون پہلے اس کی بات سنو اچھا ٹھیک ہے پھر اس کا مسئلہ سمجھو پھر اپنا کوئی بات بتاؤ اس کا بڑے طریقے سے تیار سے محبت سے چار باتیں پھر بھی وہ نام آنے تو پھر خاموش ہو جا پھر خاموش ہو جا اگر پھر بھی وہ نام آنے تو پھر خاموش ہو جا آپ تو بڑی سویٹ ہیں بھائی پھر بھی نام آنے تو جوتا اٹھا اور لگا اسے یہ تو بہت ہو گیا جوتا اٹھانے والے بات تو بہت ہو گئی ہر ایوان میں جوتا ہی ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں کریں گی آپ کا بچہ بار بار آپ جتنی گلاس مرکتے ہیں اٹھا کر توڑ دیتا ہے کیا گریں گی؟ بیٹھا گلاس نہ توڑو بیٹھا گلاس نہ توڑو بچوں پہ شب سے سمجھانا چاہیے ہر بات تو ٹوکنا چاہیے پھر وہ نہیں سمجھا تو وہ گلاس توڑ گیا پورا سیٹ توڑ دیا اس نے آپ کا توڑے جائیں نہیں اپنے بچے پہ بھروسہ ہوتا ہے اپنے بچے پہ بھروسہ ہوتا ہے چلے جی ٹھیک ہے کیا آپ پوچھنے چاہیں گی؟ ہلس ٹی بھی پہ ابھی لیا کے ستین صاحب ایٹھے لیا کے ستین صاحب سے کیا پوچھنے چاہیں گی؟ اچھا میں نے پوچھنا ہے سٹار ہے وہ ورگو نا نا یہ سے نہیں پوچھیں گی آپ ڈیٹو بر بتائیے ڈیٹو بر اٹھائیس آگست اندیس سٹار اسے کہاں پہ دائیں؟ کاراچی کاراچی میں ٹائم کیا تھا؟ ٹائم کیا تھا آپ کا؟ ٹائم تھا دن کے تین ساڑھے تین بج رہے تھے دن کے تین ساڑھے تین بج رہے تھے؟ ٹھیک ہے جی پوچھنا کیا چاہیں گی؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات بنتی نہیں ہوں کس سے؟ کوئی ایسی ریمیڈی بتا دیں اور امزیا جا جو خود ہے بہت 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 بگی شچکر چون رو حلاأ کیا کرتے ہیں؟ ڈیزایننگ کا کام کرتا ہوں ٹائم کبھی بہت 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 بیا ٹائم آپ کے ک переходی ہمارے پاس آپ کے لیکن کو یہ وقی بھی ہیں ہندو ہلا کی بیو ہلا کیا آپ جبوتی آئ cama ہای آپ کو جاتی آئیں آپ کو یہ خطЕНی بہن francی اللہ بہن ہم او رسی اللہ کو جاتے ہیں چیسی بشر میں شے انشاءاللہ 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 ہمیں esquihat انشاءاللہ آپ نے آخر سے آخر سے دیکھا ہے آپ کا بات ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا آجی جی آپ کی پیروز ابھی بتاتے ہیں بی 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 زائچے کا مطابق آپ کا اسینڈنٹ وہ سیجیٹریس ہے جس کا ستارہ مشتری اور مونسائن پاسیس ہے اس کا ستارہ مشتری ہے ایسے لوگ کپڑوں کا گارمنٹس کا بیوٹیشن کا اس طرح کام کرتے ہیں آپ کو زورہ لگ چکا ہے لیکن زورہ چونکہ اب اس اپنے سب پیریڈ میں ہے جب بھی وینس اپنے سب پیریڈ میں ہوتا ہے تو اتنا پھل نہیں دیتا اس کا سب پیریڈ ختم ہو جائے گا تئیس نومبر دو ہزار بارہ کو جیسے ہی ختم ہوگا تو انشاءاللہ سن لگے گا جو کہ آپ کے زائچے میں کافی طاقتور بھی ہے مضبوط بھی ہے نام گھر کا لوڈ بھی ہے راجیوگ بھی بنا رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے یہ تقریباً سترہ سال کا دور ہے اس میں آپ بہت رقی کریں گی بہت نام عزت شورت ملے گی لیکن اوپل جو ہے اس کو چاندی میں بنوا کے آپ اس کو رنگ فنگر میں یہ کوئی تقریباً جمعہ کے دن آپ اس کو پہن کے رکھیں یہ آپ کے لئے بہت فائدہ بند ہوتا ہے چلیں جی سر جی ایک چھوٹے سے بریک ہے یہ بالکل چلیے بہت ایک بہت چھوٹے سے بریک ہے ابھی واپس آ رہے ہیں آپ لوگ کال کرتے رہیے ہم کہیں نہیں جائیں گے ابھی واپس آ رہے ہیں